بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹی ٹیچرز پیرنٹس اور پیارے بچوں اسلام علیکم میں ہوں عبدالنبی احمد اور میں آپ کے لئے لاتا ہوں میتھمیٹس کی انٹرسٹنگ ایکٹیوٹیز بہت ساری گیمز اور بہت سارے انٹیٹینمنٹ تو آج دیکھئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہمارا میتھمیٹکس ہم کرنے جانے میتھمیٹس گریٹ فور گریٹ فور میں ہم کرے گے یونٹ نمبر ٹو ہمارا چپٹر کا نام ہے فیکٹرز ان ملٹی پرلز اینڈ آج کا ہمارا لیسن نمبر ہے الیون اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا آج کا جو ایس ایلو ہے وہ ہے ڈیٹرمندہ کومن فیکٹرز آف ٹو اور موڈ ٹو ڈیجن نمبر دو یا دو سے زیادہ نمبر کا ہم نے کیا نکالنا ہے کومن فیکٹرز نکالنا ہے انشاءاللہ آج کے لیسن کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ بچے کہیں بھی دیئے ہوئے دو یا تین نمبر کے کیا نکال سکیں گے کومن فیکٹرز نکال سکیں گے تو اس ایسا لوگوں کو بہتر طور سے سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے سپیشل اٹیج کیا یہاں پہ لیسن پلان تاکہ آپ اس لیسن پلان کے تھو اس تمام لیسن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا نمبر کے فیکٹرز نکالے تھے تو ابھی آپ کیا کریں گے آپ آپ نے آپ کو میں نے دو نمبرز دیں گے ایک ایٹی فائیو ایند فیفٹی سکس یہ دو نمبرز آپ نے ٹیچر کو کیا نکال کے دکھانا ہے فیکٹرز نکال کے دکھانے ہے مجھے پتا ہے فیکٹرز نکالے آپ کو آتے ہیں لاسٹ ایسا لو میں آپ نے بہت زیادہ انرجی شو کی تھی انتظاریزم شو کیا تھا تو اسی انتظاریزم کے ساتھ ٹیچر کو یہ کر کے دکھائیں تو جیسی آپ ٹیچر کو کر کے دکھا دیں گے تو ٹیچر آپ کو کرے گی تو تب تک میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار اس کو کریں اور جلدی سے واپس آئیں اگر بچوں سے پہلے کنفرم کر لے اگر کچھ پتا ہے تو انہیں گائیڈ کر دے اگر نہیں پتا تو ہمارا آج کا ایسا لو یہی ہے تو جلدی سے پوچھیں اور اگر بچے بتاتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں بتاتے تو پھر ہم کیا شروع کریں گے ہمارا آج کا ایسا لو کیا ہے ٹوڈیز کونسیپٹ میں ہم کرنے جا رہے ہیں کومن فیکٹرز کومن فیکٹرز میں سب سے بہر آپ کو بتاؤں کہ کومن فیکٹرز ہوتے کیا ہیں جب بھی ہمیں دو نمبرز گیون ہو تو ان کے تمام فیکٹرز جو ہیں ان میں جو کومن فیکٹرز ہوتے ہیں دیدان دو نوے کومن فیکٹرز دو دیکھیں فیکٹرز بیچھر کومن ان ٹو اور مور نمبرز آر کارڈ کومن فیکٹرز اب کیسے اس کا پتہ آپ کو پہ چلے گا ایک ایک ڈیمپل سے let's see a question find کومن فیکٹرز آف 12 & 16 تو سب دو ایر ٹوال کے کومن فیکٹر ہم نے دیکھے one two three four five four six and twelve بعد دیکھیں ان کو ملٹی پرwwww in ko APR ھیک ہے تو ابھی next number kjaкая x number is 16 to 16 traffic JOSH John his team in domレ bakre 16 in combo like another 16 it's got two times again اگر نے سکسٹین تو آپ نے دیکھا کہ فیکٹرز آپ نے دو نمبر کے کیا کہے نکال لیے اب آپ نے کیا نکال نا ہے دیکھیں آج کامارا طبک کیا ہے کامن فیکٹرز تو اس میں دیکھنا ہے کامن کیا ہے تو اب ہم دیکھنا ہے کامن فیکٹرز لیکن ایک تو ون کامن ہے تو کامن ہے اور کیا ہے کہ فور کامن ہے تو ہم اس کے کامن فیکٹرز لکھیں گے کیا ہے one two and four تو بچو یہ تھا وہ وہ جس سے ہم کیا سکھیں گے کسی بھی given two numbers کے common factors نکالنے سکھیں گے تو teacher آپ بچوں کو یہ common factors نکالنے سکھائیں اور یہ question بھی سکھائیں اس سے ملتے جلتے دو ایک question اور دیں تاکہ بچے اسی ایسے لو کو deeply سمجھ سکیں تو جب بچے وہ question کر لیں تو دوبارہ انہیں سرمت کنیکٹ کیجئے گا تاکہ ہم group activity کی طرف جا سکے تو تب تک میں کر رہا ہوں آپ کا انتظار بچے کریں گے group group work میں کیا کریں گے بچے کیا نکالیں گے common factors اب بچوں کو چار strip given ہے بچوں کو تو بچے اپنی مردی سے ایک strip لیں گے اس strip کی backside پہ کیا لکھا ہوگا ایک question لکھا ہوگا جیسے سپوز strip 1 ہے اس کی backside پہ question لکھا ہوا ہے point common factors of 25 and 30 اب دیکھیں کہ بچے کیا کریں گے بچے فرسٹ آف آل کس کے factors find out کریں گے 25 کے تو بتائیں میٹھا 25 factors کیا ہوتے ہیں جی 1 5 & 25 اب اب ہم کس کے factors نکالیں گے 30 کے تو 30 کے دیکھتے ہیں 1 2 3 5 6 & 10 & 15 & in the last 30 آپ دیکھا دونوں میں آپ نے common چیز one one کا color same ہے five کا color same ہے یہ activity کروانے کا مقصد ہے کہ جب teacher activity کروائیں گے تو بھی میں آپ کو ادھر board پہ بھی کر کروا کے دکھاؤں گا activity کے آپ نے color same رکھنے ہر ڈجٹ کے اس سے کیا ہوگا کہ دیکھ بچے خود ہی دیکھ کے سمجھ جائیں آپ دیکھیں one one کا color same at five & five color same ہے it means in سارے numbers میں صرف دو numbers common ایک تو one one common ہے اور 55 common ہے تو اب بچے نے کیا نکل نکالنا ہے common factors تو بچے کیسے نکالیں گے یہ common آیا اور یہ common آیا تو بچے نیچے کیا لکھا 1 & 5 یہ بچوں کا کیا آگیا answer آگیا اب یہ تو وہ بے تھا کہ اگر بچے کہاں پہ اس کو کر رہے ہیں ملٹی میڈیا پہ کر رہے ہیں آپ کے لیکن اگر آپ اس کو present کرنا چاہتے ہیں white board پہ یا بچوں کو چارٹ پہ کروانا چاہتے ہیں یہ شیٹ پہ کروانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے یہاں آپ کو وہی question نظر آ رہا ہے پہلے بچے کیا کریں گے find factors of 25 تو بچے کریں گے one ابھی دیکھیں یہ وہی factors ہیں صرف کس form mail ہے یہ اس طرح circles کی فور میں میں نے بنائے ہو آپ نے بھی اسی طرح بنا لینا ہے پھر کیا ہے جی وان کے بعد کیا factor ہوتا ہے پائی تو آپ کیا لکھیں گے پائی پھر پائی کے بعد کیا ہوتا ہے ڈیس ٹوینٹی فائیو یہ جی ٹوینٹی فائیو کے فیکٹرز ہم نے کر لیے سوری یہ ٹوٹی ہوئی تھی یہ فیکٹرز ہمیں ٹوینٹی فائیو کے مل گئے تین وان ٹوینٹی فائیو اب بچے کیا کریں گے اب بچے تھرٹی کے فیکٹرز نکالیں گے تھرٹی کے فیکٹرز دیکھتے ہیں تھرٹی کے فیکٹرز لگا میں دوں گا لیکن اس کے common فیکٹرز آپ خود نکالیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ بہت فاسٹ ہو گئے بہت تیز ہو گئے آپ کی ٹیچر مجھے بتاتی ہیں آپ ٹیچر مجھے وارس ایپ کے ثلو بتاتی رہتی ہیں کہ بچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بچے کے تمام ایکٹیوٹیز کو فالو کر رہے ہیں آپ دیکھیں ٹو کے بعد کیا ہوتا ہے تھری تو ابھی ہم تھری لگائیں گے ٹو ٹو بھی اس کا ڈیوائزر ہے پھر اور دیکھیں گے تھری یہاں آپ نے دیکھا کہ میں نے تمام نمبرز کے کلرز ڈیفرینٹ کیے ہوئے ہیں ٹیچر آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے آپ نے ڈیفرینٹ نمبرز جو ہیں ڈیفرینٹ کلرز میں بچوں کو دینے ہیں اس کے کیا ہے کہ صرف کلر دیکھنے سے ہی بچے کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے فیکٹرز وہ common ہیں آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ one and five common نظر آ رہے ہیں بچے کو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے six ہے 10 10 اس کے ساتھ کیا آئے گا 15 and 30 تو یہ اس طرح ٹیک بچے لگائیں گے بچے لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے بچے کیا common ہے تو بچہ ان دونوں میں سے ایک five کو نکال کے یہاں پہ رکھ دے گا کیونکہ وہ common factor ہے اور یہاں سے one کو نکال کے نیشے رکھ دے گا کیونکہ وہ common factor ہے یہ وہ تھے تھا بے کہ بچے اگر اس کو کہاں پہ کریں گے classroom کے اندر table کے اوپر کریں گے تو teacher is activity کو آپ زبردست قسم کا کروائیں classroom کے اندر بچے اس میں بہت زیادہ interest لیں گے تو آئی ہوپ کہ بچوں جلدی سے activity کریں گے بچے جیسے activity complete کر لیں اور آپ کو feel ہو کہ بچوں نے یہ activity نہ صرف کر لی ہے بلکہ بچوں کو concept کس بھی سمجھ آگئی ہے تو آپ انہیں دوبارہ میرے ساتھ connect کیجئے گا تو i am waiting for you to be quick thank you very much teachers ابھی بچے کیا کرنے جا رہے ہیں بچے کریں گے انڈویزیال وارک انڈویزیال وارک میں وہ mathematics grade 4 کی بک کے پیج نمبر 38 کو open کریں گے وہاں پہ question given ہے ایک question ہے 18 and 30 اس کے common factors نکالنے ہیں ایک question ہے 24 36 and 72 ان کے factors نکالنے ہیں اور پھر بعد میں آپ نے کیا نکالنے ہیں common factors تو common factors ابھی میں نے آپ کو سمجھائے ہیں تو میں expect کرتا ہوں کہ بچے within five to seven minutes یہ دونوں question solve کر کے کس کو دکھائیں گے teacher کو دکھائیں گے اور آپ آپ بچے ایسے کمال بچے ہیں کہ جو کچھ میں کہوں میری expectation پر پورے اترتے ہیں تو آپ within five to seven minutes یہ question کر کے دکھائیں but teacher کو teacher جیسے ہی بچے یہ question کر لیں تو انہیں دوبارہ میرے ساتھ reconnect کیجئے گا تو ہم دوبارہ rejoin ہوتے ہیں تب تک آپ بچوں کو یہ question دیں اور یاد رکھیں کہ بچوں کو یہ question آپ نے خود کرنے دینے ہیں ان کو help میں تب تک نہیں کرنی جب تک بچے کچھ نہ پوچھیں تو i am waiting for you تو after completing this come back quickly very good بچوں آپ نے individual work بہت اچھا کیا تو ابھی ہم wrap up میں کیا کرنے جا رہے ہیں wrap up میں اسی طرح کا ایک question آپ بچوں کو teacher کو کر کے دکھائیں گے وہ کیا find the common factors of 50 and 60 50 and 60 common factors آپ نے نکال کے دکھانے ہیں تو جیسے آپ نے پہلے زبردست قسم کی energy دکھائی اسی energy کے ساتھ یہ 50 اور 60 کے بھی common factors نکال کے teacher کو دکھائیں تو i am waiting for you اس ایکٹیوٹی کو complete کریں تاکہ ہم پھر کس کی طرف جا سکیں home work کی طرف جا سکیں تو be quick very good بچوں آپ نے wrap up بہت اچھا کیا ہم دیکھیں گے کہ ہمارا home work کیا ہے آپ نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے mathematics کی بک کھوڑنی ہے grade 4 then اس میں پیس نمبر 39 پہ اپنے question number 2 exercise 2d کا نکالنا ہے اس میں 3 question given ہے پہلے question میں آپ نے کیا کرنا ہے 20 and 36 common factors find out دوسرے question 16 and 24 common factors find out 24 and 42 common factors find کرنے ہیں آپ کو SLO کی مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہے اب آپ نے mummy papa کو جا کے یہ بتانا ہے i can do this تو یہ کیسے possible ہوگا جاتے question کریں mummy papa کا دکھائیں کہ دیکھیں common factors کی سمجھ آگئی ہے تو اب ہی ہم کیا کریں گے extra practice work میں آپ نے 24 and 30 اس کے common factors نکال کے دکھانے ہے جو پہلے ہم کرتے تھے اسی طرح آپ نے کرنے ہیں factors of 24 یہاں پہ 24 کے factors لکھنے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے factors of 30 یہاں پہ 30 کے factors دکھنے ہیں اور پھر یہاں پہ کیا لکھنا ہے common factors ٹھیک ہے تو i hope کہ یہ sheet آپ اسی طرح complete کر کے کس کو دکھائیں گے teacher کو دکھائیں گے تو آپ میرا کام کرنے میں بہت آگئے ہیں اور آپ لوگوں نے کام کر کر کے مجھے اتنا خوش کرتے ہیں کہ میں پھولے جی سوارا ہوتا ہر وقت خوشی میں بھاگا بھاگا رہتا ہوں آپ کی لئے activities design کرتا رہتا ہوں تو اسی طرح ہماری ویڈیوز کو subscribe کرتے ہیں لائک کرتے ہیں جہاں آپ کی help ہم نے powerpoint presentation ویڈیوز 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 کو دیکھتے رہے ہیں ہمیں subscribe کرتے رہے ہیں لائک کرتے رہیں i hope آج کا lesson آپ کو اچھا لگا ہوگا تو till next lesson اللہ حافظ